ہمارے جیون میں واسطو شاستر کے نیاموں کا پارن کرنا بہت ہی خاص ہوتا ہے اگر واسطو کے نیاموں کا پارن کرتے ہیں تو ہم اس کے وپرد پرپاو سے بچ سکتے ہیں گھر کی ہر دشاہ واسطو کے انصار ہوتی ہے ان دشاؤں میں کیا رکھنا شب اور کیا آشب ہوتا ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اسی برکار گھر میں راہو گیتو کا راج بھی ہوتا ہے ان سے بچنے ہمیں کون سے واسطو ٹپس اپنانے چاہیے آئیے جانتے ہیں جو تشاثر میں راہو اور گیتو کو چھائک رہا یعنی اشب گراؤں کے روپ میں دیکھا جاتا ہے جیدی کنڈلی میں انکستیدی خراب ہو تو ایسے میں ویکتی کو جیون میں کئی طرح کی سمشیہوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں اس دشاہ میں کچھ چیزوں کو رکھنے سے ہمیں بچنا چاہیے آپ کو گھر کے دکشن دشاہ میں دھنیا تجوری عادی نہیں رکھنی چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو دھن کی سمشیہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس دشاہ میں قیمتی چیزیں سونا چاندی آبوشن بھی نہیں رکھنا چاہیے ورنہ نقصان چھیلنا پڑ سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ واسطو شاصر کے انسار گھر کی دکشن پشم دشاہ جسے نیترے دشاہ بھی کہا جاتا ہے اس دشاہ میں راہو اے ومکیتو کا راج ہوتا ہے اس دشاہ میں کچھ بھی رکھتے ہیں سمیں وشش دھیان رکھنا چاہیے اس دشاہ میں کچھ بھی رکھتے ہیں سمیں ایک خاص باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ہمارے ہندو دھرم میں تلسی کے پودے سمجھ کر نہیں بلکہ ماتا کی روپ میں پوجہ کیا جاتا ہے تلسی کے پودے کو بھی راہو اے ومکیتو کی دشاہ یعنی نیترے کون کی نیترے دشاہ میں رکھنے سے بچنا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سکراتمہ پوجہ کا پرواہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے گھر کا مندر سب سے پویترستان ہوتا ہے اس قرآن راہو کیتو کی دشاہ اردھار دکشن پشم دشاہ میں پوجہ گھر نہیں بنوانا چاہیے اس دشاہ میں پوجہ کرنے سے ویکتی کو پوجہ کا پون فلپراک نہیں ہوتا ہے اس کے بعد راہو کیتو کی دشاہ میں ٹوالٹ کبھی نہ بنوائیں آپ اس بات کا دھیان دیتے ہیں تو ویکتی کوئی بہتارہ کی سواہ سے سمجھنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی آپ گھر کی دکشن پشم دشاہ میں بچوں کے پڑھائی سے سمجھنے کتاب آدھی بھی نہ رکھیں ساتھ اس دستان پر سٹڈی روم بھی نہیں بنوانا چاہیے اگر آپ اس سے بچتے ہیں تو اس سے بچوں کو پڑھائی میں دھیان لگانے میں دکتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کو ہماری یہ جان کر اچھی لگی ہو تو کامنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے اپڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں